شہر یہ میرا خوبصورت شہر سورج کی کرنوں سا چمکتا ہوا ہریالی کی چاگر اوڑھے ہو میرا شہر چڑیوں کی چہچہار سنتا ہوا میرا شہر آرتی اور ازان سے مہکتا شہر شانت لہروں سا میرا شہر یہ شانتی کتنی اچھی رکھتی ہے پر یہ شانتی زیادہ دیر تک نہیں رہتی بے وجہ شہر میں کون بجاتے ہوئے یہ لوگ ان آوازوں میں شہر کی شانتی کہیں خوس ہی گئی ہے یہ سٹاپ لائن ہے ریڈ لائٹ پر بھی بے وجہ بجاتے ہوئے یہ لوگ سکولز اور ہاسپٹلز کو بھی نہیں چھوڑتے یہ نو ہونکنگ زون ہے لوگوں کو یہ بتانے کے لیے یہاں سائن بورڈ بھی لگایا ہے پر انہیں شہر کی شانتی نہیں شور کھل پسند یہ تیج ہارن کی آواز ان لوگوں کے لیے پریشانے کا سبب بن جاتا ہے شہر کی شہر کی شہر کی شہر کی شہر کی شہر کی شہر یہ کی شہر کی شہورکوں میں ہے موسیقی بے وجائے ہون بجانے کی آواز سے کئی لوگوں کو کم سنائی دینے لگا ہے بے وجائے ہون بجانے والے لوگ ان چیزوں کو بھی نہیں چھوڑتے کانو کی جو ارڈیٹری نرب ہوتی وہ ان کے برین تک پہنچتی اور ان کے دماغ کو پرباویت کرتی برٹس جو انڈے دیتی ہیں ان کے ایگ لینگ پر ایفیکٹ پڑتا ہے جہاں پر بھیڑ رہتی ہے جہاں پر انیمالز رہتے ہیں ان کے شیڈز ہیں وہاں پر ہارل کو کم سے کم بجانا چاہیے آپ کیوں ہون بجا رہے تھے آپ کو پسائے ہمارا نو ہونکنگ ابھیان چل رہا ہے اور یہ جو سب سے ویہستم چورایا ہے یہاں پر تی منٹ کتنے وہاں نکلتے ہیں اگر سب ہون بجائیں گے تو کتنا شور ہوگا اس کا کتنا ڈیسیبل ہوگا اور یہ نوائس فولوشن کی شیڈی میں آتا ہے جس سے آپ کو اشاریریک وامان سے کتنے نقصان ہو سکتے ہیں آپ کو پتا ہی بات آپ کی ہم کاؤنسلنگ کریں گے ابھی آپ کو پنگ سلک دیں گے اور اگر آپ اس کے بعد بھی یہ کاروائی بار بار کریں گے تو ہم آپ کا اس کے تحت ایم بیٹ کے تحت آپ کا چالانگ کریں گے ٹھیک ہے آپ کو ہم سمیہ اور ٹائم بتا دیں گے آپ کی کاؤنسلنگ کے لئے دیکھئے نوائس پولوشن کا ایفیکٹ بھومن بیم میں اور اینیمل میں اور وائٹ اینیمل میں سبھی کے اندار ہوتا ہے اور ان کا سپیس لی یہ کہیں کہ جہاں وہ آرام سے بیٹھ میں بیٹھ سکتا ہے وہاں وہ نہیں بیٹھے گا اور ان کی وجہ سے بار 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 در در بھاگتا رہے گا اس سے اس کو چڑچڑاپن محسوس ہوگا اس کی جو دوت ہے وہ بھی رکھ سکتی ہے اس کے علاوہ اس کے صبح میں بھی پریورتن آئے گا وہ ایک جگہ نہیں رکھے گا ان کی پرجنان چھمتا بھی کم ہو سکتی ہے یہ سارے پربھاو جو ہومن بینگ کے اندر نوائج پولوشن سے آتے ہیں اسی طرح کے پربھاو وائیڈ لائف کے اندر بھی آنے کی سمباؤں نہ رہے آپ جانتے ہیں جو ہونکنگ جو ہونڈ ہم بجاتے ہیں اپنی گاڑیوں کا اس سے کیول ہمیں ویکتی کا تحانی نہیں ہوتی بلکہ ہمارے آس پاس کے لوگوں کو پرے سماج کو جو ہے ہم اس سے نقصان پہنچاتے ہیں کس طرح سے آکر یہ ہونکنگ نقصان کرتی ہے آپ جانتے ہیں کہ اس سے نہ کیول بدرتہ آتی ہے بہرہ پن جسے ہم کہتے ہیں بلکہ اس سے چڑچڑاپن آنا مانسک افساد جسے ڈپریشن یا انجائیٹی تھنا ہونا سردرد ہونا بہچینی ہونا گصہ آنا ہمارے ویبہار میں بدلاؤ آنا یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں جس سے نہ کیول ہم ویکتی کا تروپ سے بلکہ ہمارے پاریوارک اور سماجک روپ سے بھی بہت نقصان کی بھاگیدار بنتے ہیں تو میں بینگ اینٹی سرجن کیونکہ میں اسی سے جڑا ہوں آپ لوگوں سے نیویدن کرتا ہوں کرکاپیہ ہونڈ نہ بچائیں اور ٹریفک پولیس کا سیوگ کریں تاکہ ہم اپنے دیش کو اور خوشحال بنا سکیں اور اس بیماری سے بچ سکیں دھنیا بات پر بس enough is enough اب نہیں اس شہر میں کانون بھی ہے کانون بے وجہ ہون بجانے والے لوگوں کے لیے کانون نو ہونگنگ زون میں ہون بجانے والے لوگوں کے لیے کانون سب کے لیے ساری جیپور کی جنتہ کو میرا نمشکار نو ہونکنگ جو جیپور پولیس کا جو ابھیان ہے اس کے لیے میں آپ سبھی کو اپیل کرتی ہوں کہ سبھی اس میں جڑے اور اپنی اچھا سے بائک اور کار میں نو ہونکنگ کا جو ہے پوسٹر لگا دیں ہونکنگ جو ہے ہمارے حریدیوے دماغ پر بہت برا اثر ڈالتی ہے اور اس کے لونگ ٹم پرباہ بہت ہی دوش پرباہ بھی ہوتی ہے پورو میں جتنے بھی ہمارے سائلنس جون ہے ان کو پلس میں چار بیستان چوراہے اور سکولز ان کو ہم نے انکلوڈ کیا ہے پہلے تین مہینے ہم ان کی ایڈکیشن، اویرنس اور انفورسمنٹ کے تحت پہلے ان کی ہم کاؤنسلنگ کریں گے سبھی کو پہلے دو مہینے پنک سلپ اور لاسٹ کے مہینے میں ریڈ سلپ دی جائے گی جس میں جو ہے ان کی روڈ سیفٹی کے تحت ان کی کاؤنسلنگ کی جائے گی جو بیکتی اس کا اولنگن کرے گا اس کو انفورسمنٹ کے تحت ایک ہزار روپے کا جرمانہ لگایا جائے گا میں آپ سے پھنے اپیل کرتی ہوں سبھی اس کمپین کو بہت سکسیسفل بنائے اور all of you say no homie جائے ہند جائے وارت